سوفیانہ انداز برداشت کی علامت ہے مقررین میں بعد منچسٹر میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہیں جی او نیوز کی نوائند ہے غلام مصطفی مغل فیر کو پاکستانی کومینٹی سنٹر میں میاں آمر رضیہ چودری آلیہ آشمی کی جانب سے کوالی نائٹ کا احتمام کیا گیا جس سے شیڈو منسٹر پرائے ایمیگریشن محمد افطر خان شہین بات آدی امیر خان حاملوہ اور دیگر نے کہا کہ برداری ہے ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں سب کو ازادیہ حاصل ہے اتیاد کرنے چاہیے ایک دوسرے کا دھیان رکھنا چاہیے اگر کسی کے ساتھ باہر جائیں تو یہ بھی اچھی بات ہے کوئی بھی حادثہ ہو اگر کوئی مدد کر سکتے ہیں ضرور آگے بڑھ کے مدد کریں اور پولیس کو انفروم کریں آمن اور پیس کے جو پیغام ہیں وہ خوالی کے دلوں لوگوں کو دیا گیا ہے کسی کمیونٹی کسی فیرد کے ساتھ بھی ہمیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے بہت سارے ینگ لوگ کوئی کا مطلب ہی نہیں بتا تو ایک تو ان کو انفرمیشن ملتی ہے اور اسلام کا اگر کہہ رہے ہیں پھنایا جا سکتا ہے تو یہ بھی بڑا آئی ریا ہے ہمارے بچوں کو یہ بھی پتا چلے کہ میوزک کے علاوہ کوئی بھی کوئی چیز ہے کوئی کا جو فن ہے ختم ہو رہا ہے ہم نے اس کو یوکے میں زندہ کرنے کی کوشش کی شکر شورا کا کہہ رہا تھا کہ صوفیاء اکرام نے قوالی کے ذریعے لوگوں کو ہمیشہ عمل کی دعوت دیا ہے اور اسلام کے پیغام کو تروار کی بجائے اپنے عمل سے پھلایا ہے کابش ہے کہ اپنی کمیونٹی کو اپنی جنگ جنریشن کو اپنے کلچر انٹریوز کروانے کی قوالی جو ہے نا یہ بتاتی ہے کہ دریکٹ کنیکشن ویز اللہ سبحانہ وتعالی اور جس طرح یہ کہتے ہیں یونیورسٹی کے پروڈرامز ہوتے ہیں اور ہم جس طرح ٹینٹ کر رہے ہیں تو ہم اس سے اپنی بڑی کنٹریوزن سمجھتے ہیں تقریب میں قوالی اور صوفیانہ کلام سنایا گیا غلام مصطفیٰ مغل جیو نیوز منچسٹر